میرا نام محمد اکبال ہے اسسٹر منیجر سمال اینڈ میڈیو انٹرپرائزز ڈیولپنٹ آتورٹی سیمیڈا جو ہمارا انویشن سمٹ ہے بلوشستان کا اس کے طرح اکیڈمیا اور انڈسٹری کے درمیان جو ہے ایک جو گیپ ہے وہ ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب انڈسٹری اور اکیڈمیا آپس میں مل کر کام کر رہے ہیں اور جو اکیڈمیا میں لوگ موجود ہیں انٹرپرنیورشپ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں وہ انڈسٹری سے لنک ہو رہے ہیں تو اس قسم کے ایکٹیوٹیز سے یہ گیپ ختم ہو جائے گا جو ہمارا سب سے بڑا ایشو اس وقت اکانومی میں چل رہا ہوتا ہے اس ایمیڈا جو ہے انٹرپرنیورشپ اور ایس ایمیز کو ڈیولپ کرنے ان کو کنسلٹنسی دینے اور سرویسز پروائیڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو بنایا گیا ہے اس حوالے سے کہ ایس ایمیز کو کس طرف فیسلٹیٹ کیا جائے اور ان کو کیسے ان انس کیا جائے پروموٹ کیا جائے سیمیڈا بیسکلی جب بنایا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ کسی بھی ایکانومی کا بیک بون جو ہے ایس ایمیز ہوتے ہیں تو ایس ایمیز کو جو بھی سپورٹ ہوتا ہے وہ فری آف کاسٹ گورنمنٹ کی طرف سے پروائیڈ کیا جائے تو ایس ایمیڈا اس حوالے سے جو ہے جو سرویسز پروائیڈ کرتی ہے اس میں ٹریننگ سرویسز ایمیڈا کے آویرنس سیشنز ہوتے ہیں ہم ایلپ ٹیسک لگاتے ہیں مختلف ٹاپکس پر مختلف سیکٹرز کے لیے اور ہمارا جو مین ایکٹیویٹی ہے وہ ہے بزنس پلین ڈیولپمنٹ ہے جو ایس ایمیز کے لیے ہم فری آف کاسٹ پری فیزیبلیٹیز بناتے ہیں اور گورنمنٹ سیکٹرز سے فنڈنگ لے کر پائلٹ پروجیکٹز لگاتے ہیں جن کو ہم قاون فیسلیٹی سینٹر سی ایف سی کہتے ہیں پی ایس ڈی پی کے طور پر ہم فنڈنگ کرواتے ہیں ان کے لیے اور سیمیڈا کی طرف سے سب سے جو مین ایکٹیویٹی ہے ایک جو ار انٹرپرنیور کو ایس ایمی کو اور جو سٹارٹ اپ ہے اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ لیگل سرویسز ان کو سٹارٹ اپ کو ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو جو ہے ریجسٹریشن ہو گیا پروسیجرز اور کیا ٹیکس کے ریٹن فائل کرنا ہوتا ہے یا کسٹم کے جو ایمپورٹ ایکسپورٹ کے جو ڈاکومنٹیشن ہے وی باک ریلیٹیز جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان سب پہ سیمیڈا جو ہے سرویسز فری آف کاسٹ گورنمنٹ سیکٹر کی طرف سے پروائیڈ کرتی ہیں موسیقی